من ثمرت الرزقہ کوئی پھل رزقی شکل میں ان کو جب پیش کیا جائے گا اہل جنت کو جنت میں جب کوئی فروڈ دیا جائے گا قالو حاذ اللذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دنیا میں بھی دیا جاتا تھا وَأُطُوبِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ وہ ان کو اس سے ملتا جلتا فروڈ دیا جا رہا ہوگا ایکزیکٹ نہیں ہوگا ملتا جلتا اس لیے دیا جائے گا کہ انسان کی ایک نیچر ہے دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں آپ کسی دسترخان پر بیٹھے ہو تو سب سے پہلے اس چیز کو ہاتھ ڈالتے ہیں جس کے ساتھ آپ مانوس ہو آپ کسی بلیمے پر بھی جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کوئی ایسی جی وہ غریب ڈیش آ جائے تو آپ اس کے رزق نہیں لیتے کھانے کا کہ پتہ نہیں کیا ذائقہ ہو کلٹا پلیٹ بار کے بیٹھ جاؤں اور اس دوران جو میں نے کھانا تھا وہ ختم ہی ہو جائے یہ بھی چانس ہوتا ہے انسان مانوس اس چیز کے ساتھ تھا جو پہلے اس نے اس کو ایکسپینیس کیا ہو یہ اللہ تعالی انسان کی نیچر رکھی تو جنت میں بھی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر جنتیوں کو وہ رزق دیا جائے گا جو دنیا میں وہ ایکسپینیس کر چکے ہیں آم کیلہ حنار سیب جو ہمارے ایکسپینیس کریں اب دیکھنے میں تو وہ فروٹ دیکھنے میں تو ویسا ہی ہوگا تو وہ کھانے سے پہلے ہی بات کریں گے کہ تو یہ وہی چیز ہے ایتھوی آکے کوئی کچھ لیکن نظر اکمائے گا کہ اس کی طرح کا ہوگا لیکن ویسا نہیں ہوگا اب انور اٹور کا ذائقہ اور ایک دیسی عام کا ذائقہ برابر ہو سکتا ہے دیکھنے میں تو دونوں ایک جتنے ہوتے ہیں شکل و صورت بھی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن زمین اسمان کا فرق ہے ٹیسٹ میں اسی طریقے سے چونسے کا ٹیسٹ ہو کہ کسی دوسرے عام عام کا وہ برابر نہیں ہو سکتا تو یہ تو دنیا میں اللہ نے اتنا فرق رکھا ہے تو آخرت میں جو عام دیا جائے گا وہ دنیا والا عام نہیں ہوگا ہاں شکل و صورت میں ضرور ملتا ہے جلتا ہوگا لیکن اس عام کی تو کیا بات ہے اللہ تعالی جنت میں ہمیں اپنے محوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیف فرمائیں آمین وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُتَحْحَرَا اور وہاں پہ ہوں گی ان کے لیے پاکیزہ بیویاں پاکیزہ بیویاں دنیا کی بیویاں بھی اور جنتی ہو رہے بھی وہ آگے چل کے اے وزی کر آ جائے گا اس حوالے سے اچھا جنت میں جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان میں جو یعنی دومینٹ نعمتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ نے دنیا میں اس حوالے سے رکھا ہے کہ انسان اس نعمت کو ایکسپیرینس کا لیکن وہ زمین اسمان کا فرق ہے لیکن کسی درجے میں ایکسپیرینس کروایا ہے اور ایکسپیرینس کروایا گیا ہے تو تب ہی ان چیزوں میں اٹریکشن ہے اگر اٹریکشن نہیں ہوگی تو اس کے لیے تگو دوکھون کرے گا تو اسی طریقے سے یعنی جو اللہ طرح نے سیکس کا جذبہ رکھا ہے انسان کے انتر اس کا ایکسپیرینس دنیا میں کسی فارم میں کروایا تب ہی جنت کی ہوروں کا لالج دیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے جو فروٹ ہے اس کا ذائقہ دنیا میں رکھا ہے جب ہی جنت کی فروٹ کا آپ کو لالج دیا جا سکتا ہے باقی تو بخاری مسلم محدیث ہے کہ اللہ طرح نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آن میں دیکھنے نہ کسی قام میں سنی نہ کبھی کسی کے دل پہ بھی اس کا دعا یہ صرف متشابہات ہیں چیزیں ملدی جلدی چیزیں دنیا میں صرف پاس کچھانے کے لئے ہیں اور دنیا کی نعمتیں تو فنا ہونے والی ہیں لیکن ان نعمتوں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ نہ ختم ہونے والی نعمتیں اچھا دنیا میں کوئی بڑے سے بڑی بھی نعمت ہے نا وہ اچھی انسان کو لگتی ہے لیکن جیسے اس کے چھوٹ جانے کا خیال آتا ہے تو دل کے اوپر غم کا غلبہ ہو اور جنت میں غم نہیں ہے اس لئے جنت میں ہمیشہ کی نعمت صحیح مسلم میں ایک عدیس ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان کو ایک ندا کی جائے گی جاتے ہی خوشکمری ملے گی تمہارے لیے مبارک ہے آج کے بعد تمہیں کبھی بوت نہیں آئے گا ہمیشہ زندہ رہے گا آج کے بعد تمہیں کبھی بدحالی نہیں آئے گی ہمیشہ کس حال رہے گا آج کے بعد تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا تمہیں ہمیشہ جوان نہیں ہوگی اور آج کے بعد اللہ تم سے تمہیں ناراض کیا یعنی دنیا میں تو سب سے بڑی اہل امام کے لیے ٹینشن ہی یہ دے کہ میں نے یہ کیا تو نراض نہ ہو جائے گا جنت وہ جگہ ہے جہاں کچھ بھی کر لیں اللہ نراض کیا ہر وہ چیز دنیا میں بھی جرم وہاں جا کے جرم نہیں دے گا دنیا میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سونے کے پرزر منایا جائے گا ریشن کا نباس منایا جائے گا تمہیں پاک میں آتے ہیں درجم حدیث ہیں مجھے سوگو تم مشکات المصابی کی تیسلی جنت میں جنت والا چپ کر دیں پڑھ لیں تو آپ کو زیادہ ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے ایک حقیقت ہے کہ جنت مہنچنا بڑا مجھے گا یہ سب سے بڑا لگی ہے یہ تو باپوں نے آپ کو ایک خدا کا تعریف کروایا نا کہ جنت تو اپنی جائے بھی جائے گا کتابیں یہ نہیں کھا کتابیں کچھ اور ہی کھا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھام رکھا ہے یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے کئی ناغوار چیزوں سے آپ کو گھرنا پڑے گا پھر جنت آئے گا اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے خوشنما چیزوں سے ڈھام رکھا ہے یعنی ہر اٹریکٹ فل چیز دوزخ کی طرف دیکھے چلی جائے ناغواری تو ہے نا یعنی روزانہ پانچ بس نماز پڑھنا دنیاوی طور پر ایک تردد تو ہے سردیوں میں وضو کرنا ایک تردد تو ہے گھرمیوں کے روزے رکھنا ایک تردد تو ہے حلال اور حرام کا فرق کرنا ایک تردد تو ہے اور دوسری طرف آپ جو اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کام کرتے جائیں وہ سیدھا آپ کو دوزخ کی طرف لے جائے گا جو آپ اپنی مرضی سے کریں اور جو اللہ کی مرضی سے کرنا پڑتا ہے اس میں تردد تو ہے ظاہرہ وہ نفس کے حلاف ہیں یہ مسلم شیف کی حدیث کمال حدیث ہے کہ جنت ناغوار چیزوں سے ڈھاپی ہوئی ہے اور جہنم خوش نمازی اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی میں سننبی دعود میں سنن جسائی اور ابن پاجہ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں جنت کو جا کے وزٹ کریں کہ میں نے ایک ایسی رہنے کی جگہ بنائی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت گئے اور اس کی خلصورتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل کیسا پایا جائے اللہ تیری عزت کی قسم کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس میں جانے کے لیے جان تھڑگی پاسنے لگا کیا زبردست جگہ تُنہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناغوار چیزوں سے ڈھاپتی اور کہا آپ جا کے جنت کو دیکھیں جب وہ دیکھ کے ہے تو انہوں نے کہا تیری عزت کی قسم مجھے نہیں لگتا کوئی بندہ جنت میں جانے لگا اتنا مشکل ہے سر یہ ہے کتابوں کا خود یہاں کہتے ہیں نہیں جناب ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک دفعہ بھی پڑھ لیا ایک پھیرے ہی لگے گا اور سورہ فرکان میں لگتا ہے کہ جاننم ہمیشہ رہنے کے لیے بھی بری جگہ ہے اور ایک لمحے کے لیے رہنے کے لیے بھی بری جائے آپ لاکھ کہتے رہے ہیں کہ پھیرہ لگتا ہے اچھا یہ پھیرہ بھی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی اس پھیرے کو امیجن نہیں کیا آپ کو ادھری بیٹھے بیٹھے امیجن کروا دیتے ہیں اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ ایک فجر کی نماز چھوڑنے میں آپ کو فجر سے زہر تک ایک ایسے کمرے میں وقت گزارنا پڑے گا جو دس بھی دس فرنٹ کا ہوگا اس پہ سو کوبرہ سامپ ہوں گے سو بچوں ہوں گے سو اجدہیں ہوں گے لیکن صرف فجر سے زور تک پاس وہ کوئی امیجن بھی کر سکتا ہے وہ ان سامپوں کو تو آپ مار بھی سکتے ہیں جہنم کے سامپ کے مارے میں کوئی سوچ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ہم نے امیجن نہیں کیا ہوتا اس لیے ایک پھیرے کی بات کرنا اور یہ تو بہت بڑی میں نے مثال دیا اگر کسی شخص کو کہا جائے نا کہ فجر کی نماز چھوڑنے میں فجر سے زور تک آپ کو صرف ایک ممبتی کا وہ چھوٹا ایسا جو فلیم ہوتا ہے اس کے پر یوں آت رکھنا پڑے گا فجر سے زور تک سب دس سیکنڈ نہیں کو رکھ سکتا تو یہ کہنا آسان ہے اور جنہوں نے ہماری آیات کو شکلایا والقاہ الاخر اور آخرت کی ملاقات کو حبطت اعمالہم ان کے آمال زائع ہوگے اللہ یعنی کوئی اگر انہوں نے دنیا میں نیک کام اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی فلان غیر مسلم میں بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جی دنیا میں اللہ اس کی تعریف کروا دے گا آخرت میں اس کے لیے کوئی عجر نہیں ہے جس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا یار ایک شخص نے ہاتھیوں پہ چالیس سال لگا دیئے ہاتھی پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا کروکوڈائل کے اوپر تیس سال صرف کر دیئے اس کی عادتیں بھی نوٹ کی ایک ایک چیز ایک ایک سین کو فلمانے کے لیے کئی کئی ہفتے کیمرے لگا کے رکھے لیکن اس طرف اس نے توجہ بھی نہ کی کہ اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس کا انجام ایسی ہونا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ساٹھ سال کی شرک والی زندگی کے اگینسٹ ہمیشہ کی جہنرم کیوں ہے جی ہمیشہ کی جہنرمی ہونی چاہیے دنیا میں اگر کوئی چیز اگنور نہیں ہونی چاہیے تھی تو وہ خدا کی ساتھ آپ خود لوجیکل ہی دیکھ لیں یعنی دنیا میں جیسے انسان شہور سنبھالتا ہے تو وہ سوچتا نہیں ہے میں کہاں سے آئے ہوں مجھے کس نے بنایا اگر اس نے بنایا تو کیوں بنایا میں تو کہتا ہوں سارے کام چھوڑ کے زندگی کا صرف ایک کوسچن ہونا چاہیے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے پیدا کر کے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر چھوڑ دیا پہلے تو میں اسے تلاش کروں باقی کامتے چھڑ دے ہو جیسے کسی شخص کو سمندر میں پھینگ دیا جائے نا تو اس کا پہلا اور آخری مقصد یہ ہے کہ میں تیر کے کنارے تک مہنچو اس کو یہ کہا جائے کہ تھوڑا تھلے ہو کے ویکھو بڑی خوبصورت ویل مچلی گزر رہی ہے اس کو کوئی نہیں اسے کے اوپر دیکھیں کتنا پیارا نیلا اسمان ہے اور کہے کہ جان ہی نہیں رہنی تو اسمان کا میں نے کیا کرنا ہے سمندر کی لہریں کتنی خوبصورت ہیں کچھ نظر نہیں آئے گا آپ کو میں دنیاوی زندگی سے ایک اور مثال دیتا ہوں جو شخص کسی خوبصورت گاڑی میں بیٹھا ہو خوبصورت موٹر وے پہ وہ چل رہی ہو دونوں طرف خوبصورت سینری ہو لیکن اس حال میں کہ اس شخص کو سخت پشاب آیا ہو اسے دنیا کی کوئی سینری اٹیکٹ کرے گی اسے گاڑی کے شاکس مزہ دیں گے اسے سامنے آنے والا کوئی سین مزہ دے گا وہ کہے گا جی چھڑ دے ہو پہلے اس عذاب تم میری جان ٹھڑاؤ ہی اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس نے جدنی بھی نیکیاں کر لی وہ ساری برباد ہیں اگر اس نے اللہ ہی کو نہ پہچانا کیونکہ اگر دنیا میں کوئی ہستی جسے پہچاننا چاہیے تھا اندازہ کریں لوگ اپنے ماں باپ کے نام یاد کرتے ہیں ماں باپ کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ توفہ مزلط ہو جانا ہے ہم کے ماں باپ